موت کیا حقیقت ہے موت کیا ہے اس کی ڈائفنیشن اور اس کے پروسپیکٹس جانے کوشش کرتے ہیں زشان علیہ صاحب زشان سے بتائیے گا کہ موت کا بہت تھوڑا سا ایکسپینیشن کیجئے گا ہماناظرین کو موت اصل میں کیا ہے اور اسلام کے اکارڈنگ کیا اس میں ہمیں انفارمیشن کیا اس بارے میں ہمیں اصلاح ملتی ہے جی موت ایک ایسی چیز ہے جسے کوئی بھاگ نہیں سکتا چھپ نہیں سکتا رہے فرار نہیں ہے موت کی ڈائفنیشن یہ ہے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے بنی ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے اسے کہتے ہیں موت جیسے ایک بلب ہے اس کا کام ہے روشنی دینا وہ اگر فیوز ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بلب کی موت ہے ایسی ہی اگر ہم ایسے کپڑے پہنتے ہیں وہ بسیدہ ہو کے پرانے ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں تو یہ کپڑوں کی موت ہے سیم ایسے ہی ایسے ہی کہ انسان جب اس کے اندر سے سانس کی دوری ختم ہوتی ہے تو وہ موت واقعہ ہو جاتی ہے اور موت ایک ایسی چیز ہے کہ جسے ہم بھاگ نہیں سکتے اور ہر وہ چیز جس کو اللہ نے بنایا ہے آخر اس نے وہ ختم ہو جانا ہے تو جیسے ایک پیالہ بنتا ہے ایک گلاس ایسے گلاس بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ٹوٹ جانا ہے کپڑے ہم پہنتے ہیں بڑے نئے ہوتے ہیں کچھ عرصے کے بعد بسیدہ ہو کے اور روڑی کے ڈھیر پر چلے جاتے ہیں تو یہ ختم ہو جاتے ہیں ایسی جو انسان سانس لے چکے ہیں اس نے اب ٹوٹ جانا ہے تو موت ایک شاعر کہتے ہیں کہ الموت لیسا منہ الفوت کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا اور ایک اور شاعر لکھتا ہے کہ بڑا پیارا شیر ہے کہ موت ایک ایسا تیر ہے کہ جس سے کوئی بچ نہیں سکتا اور ہم سے پہلے بڑے لوگ آئے اور اس دنیا سے چلے گئے اور وہ بھی یعنی جو جانے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے ہمیں ایک عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ایسی ہی آہستہ آہستہ دنیا کے اندر اللہ تعالی نے جو ہمیں بھیجا ہے وہ بڑے ہی مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے تو اصل اقل مند انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی صلاحیت کو اپنے ٹائم کو اور اپنی انرچی کو اور طاقت کو اس جگہ پہ لگاتا ہے کہ جہاں پر یہ لگے اور آؤٹ پوٹ اس کی ہنڈر پٹسنٹ ملے تو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میتھ کے پوائنٹ آویو سے کہ جتنی بھی بڑی سے بڑی اماؤنٹ ہو یعنی دس ہزار ملٹیپلائی زیرو ایز ایکل ٹو آنسر زیرو ایک عرب ملٹیپلائی سیفر ایز ایکل ٹو سیفر پچاس خرب ہوں اسے اگر ہم سیفر سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو اس کا جواب سیفر آتا ہے تو ایسی انسان کی ساری زندگی کی محنت جب موت سے زرب خاتی ہے تو اسے سیفر کر دیتی ہے اور ایسی ہی انسان کی ساری زندگی کا کاروبار دکانیں جابز پراپرٹی موت سے جب زرب خاتی ہے تو وہ سیفر ہو جاتی ہے تو میں لیلہ ہاتی شاہ کو سمجھا تھا زندگی پتہ گرا تو در سے فنا دے گیا مجھے محلت عمر بس اتنی تھی کہ گزرا ہوا وقت ایک ڈھلکتے ہوئے آنسو کا سفر لگتا ہے تو اس کے لیے عقل مند انسان وہ ہے کہ جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے اور بے وقف انسان اپنی خواہشات کے پیچھے اپنی زندگی کے شب و روز پورے کر دیتا ہے اور زندگی کی بازی ہار جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو جو دنیا میں بھیجا ہے وہ بڑے مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے اب اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے انسان ہمیشہ کے لیے نہیں آیا لیکن ہمیشہ رہے گا ضرور اسے اللہ نے فنہ ہونے کے لیے نہیں بھیجا دنیا میں تو اس کے لیے موت کی تیاری کریں اور موت کی تیاری کیا ہے پچھلی زندگی سے توبہ کرنا اور آخرت کی زندگی کو ٹارگٹ بنا کے اپنی زندگی کو گزارنا موسیقی